writer program that will concatenate two files دو file ہے ایک یہ file ہے ایک یہ file ہے دونوں کو جوڑنا ہے یہ file یہاں پر آکے آخر میں جڑ جائے گی یعنی کہ ایک file کا content دوسرے file کے content میں جوڑ دینا ہے اور اس کے حساب سے ایک تیسری file بن جائیں گی تو اب اگر آپ اپنے command prompt پر جاتے ہیں تو concat آپ لکھیں گے ساتھ میں آپ source file دیں گے اور source 1 ہے 2 ہے ان دونوں کو جوڑ کے آپ یہاں پر target.txt میں رکھنے کی کوشش کریں گے یا اور کچھ اس طریقے سے میں بتاتا ہوں آپ کو تو اس کے لئے program لکھیں گے concatenate کرنا ہے جوڑنا ہے دو file کو stdio کونیوں کریں گے کیونکہ یہاں پر command prompt پر چل رہا ہے تو argc argument count اور argv argument variable count مطلب number of یہ جیسے یہاں پر ہے ایک دو تین اسی طریقے سے آپ کا variable ہو گیا ایک یہ ایک یہ ایک یہ تین یہ variable آئیں گے ایک fs1 ایک fs2 اور یہ target اس کے لئے s1 یہ s2 اس کے لئے ہم نے تین یہاں پر file pointers بنا لیے ایک ہمارے یہاں پر ہم character variable لے لیتے ہیں اب دیکھئے اگر آپ argument چار نہیں ہیں ایک دو تین چار کیونکہ ایک تو نام ہوگا آپ کے program کا دوسرا آپ کا پہلی file دوسری file جن کو آپ جوڑیں گے اور تیسرے میں رکھیں گے تو اگر یہ چار نہیں ہیں تو آپ بتا دیں گے improper argument ہے proper آپ طریقہ بھی بتا دیں گے کہ دیکھیں صاحب ایسے لکھیں گے تو کام بنے گا اس کے بعد آپ کیا کریں گے پہلی والی کو open کریں گے argv1 جو آپ نے source1.txt لی ہے اس کے read mode میں open کریں گے جب تک اگر یہ بائچنس open نہیں ہو پاتی ہے تو آپ بتائیں گے دیکھیں صاحب یہ open نہیں ہو پا رہا یہ باہر آ جائیں گے اس کے بعد argument v2 پہ جائیں گے یعنی کہ source2 txt پہ جائیں گے اس کو کھلنے کی کوشش کریں گے نہیں کھل پائے تو بتائیں گے کہ یہاں پر یہ کھلنی پاری error ہے باہر آ جائیں گے اس کے بعد تیسرے والی کو open کریں گے جیسی write mode میں دیکھیں اس کو read mode میں اس کو read mode میں open کیا ہے تیسری والی کو ہم نے write mode میں open کیا ہے اگر یہ نہیں اپاتی ہے تو بتا دیں گے یہ error ہے باہر آ جائیں گے اب ہمارا اصلی کام شروع ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں ہم fs1 سے getc کر کے ch میں ڈال رہے ہیں جب تک end of file میں نہ پہنچے اور putc کر رہے ہیں اسی character کو ft میں یہ کام ہو گیا پھر fs1 کو بند کر دیجی یعنی کہ آپ نے پہلی file کا content اٹھایا اس target میں ڈال دیا مالی جہاں تک آ گیا اب آپ دوسری file اٹھائیں گے یہی کام یہاں پر ہوا ہے while ch is equal to getc fs2 جب تک end of file اس کے end of file تک نہ پہنچ جائے ایک ایک character اٹھا اٹھا کے اس کے بعد ڈالنا شروع کر دیجی اور اس کے بعد آپ ڈالیں گے اس کے بعد putc مطلب ch جو بھی آ رہا ہے character یہاں سے اس کو آپ ft میں یعنی کہ اس کے بعد ڈالنا شروع کر دیے ہیں اور اس کے بعد اس کو close کر دیجی اور اس کو بھی target والی file کو بھی close کر دیجی اس طریقے سے آپ combine کریں گے ایک file میں c program ہے لیکن کسی صاحب کی